بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تو حب و ترغلہ لن اسلام پروڈے چینل کے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو لن اسلام پروڈے چینل آج آپ کے لئے ایک انتہائی آزمدہ وظیفہ لے کے آیا ہے یہ وظیفہ ہزاروں لاکھوں لوگ نے کیا ہے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئی ہیں آپ بھی اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر جائز مقصد میں کام جا بھی ملے گی اور آپ کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی مشکلات اور پروشانیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی تکلیفوں سے نجات ملے گی غم دکھ درد جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے پیارے دوستو اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل لن اسلام پروڈے پر تشریف لائے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی تبائیں تاکہ ہم جو بھی وظیفہ اپلوڈ کریں وہ فوری طور پر آپ کو مل جائیں پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے انتہائی آسان عمل ہے مختصر عمل ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کی سارے کی ساری توجہ جو ہے وہ وظیفہ کی طرف ہونے چاہیے اور یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے جو ہے آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی آپ کی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں جائیں گے تو کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے آپ کی جو حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے پیارے دوستو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سو مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم الظالمین سو مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے اور سو مرتبہ اللہ پاکہ بابرکت نموں کو ان دو مبارک نموں کے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے سو مرتبہ آیت کریمہ اور سو مرتبہ ان دو مبارک نموں کا آپ نے فرد کرنا ہے اور اس اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاکہ حضور دعا کر لینی ہے پیارے دوستو وظیفہ کے اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پیارے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس کے اندر بے پناہ برکات ہیں بے پناہ فائدے جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسم عاظم ہے جس مقصد کے لئے پڑھی جائے اس مقصد میں کامجابی مل جاتی ہے جس حاجت کے لئے پڑھی جائے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر دعاؤں کے اندر آیت کریمہ پڑھیں اور پھر دعا مانگیں تو دعائیں جو ہیں وہ قبول و منظور ہوتی ہیں پیارے دوستو اس وظیفہ کو آپ نے لازمی عظمہ کر دیکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو اس وظیفہ کو کرتے رہیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا و آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی